اسلام علیکم گریٹ وڈیانس تو جی جناب کیسے ہیں آپ سب امید کرتی ہوں سب ٹھیک تھا خوش پاش ہوں گے آج ہم بنائیں گے کے ایف سی یعنی کے کے سے کینٹکی ایف سی فرائنگ سی سے چکن کینٹکی فرائنگ چکن میر 11 حرب کے ایف سی کے کریٹر کا نام تھا کرنہ سیڈر سو کرنہ سیڈر نے 40 سال کی عمر میں فرائی چکن کی ریسپی بنائی اس سے پہلے وہ گرمی اپنے بہن بھائیوں کو بنا کر دیتے تھے پھر انہوں نے اسے بقاعدہ ریسپی کے طور پر بنایا 2009 بار وہ یہ ریسپی فرنچائز کرنے کے لیے لے کر گئے 2009 بار یہ چکٹ ہوئی it was only the 1010 time that کنٹ سیڈر کود کریٹ بندے کی محنت رنگ لائی ہے اس کا حساس آپ کو گرمی بنا کر ہوگا باہر کھانے سے نہیں اس کی وجہ یہ ہے کہ کنٹ سیڈر نے اس ریسپی کو سیل کر دیا تھا اور اس بندے نے اس ریسپی میں کچھ چینجنگ کر دی تھی جو نہ لوگوں کو پسند آئی تھی نہ خود کنٹ سیڈر کو کنٹ سیڈر اس پر بہت نراز ہوئے تھے تو چلے شروع کرتے ہیں کنٹ سیڈر کی کی ایف سی بنانا سب سے پہلے ہم کرتے ہیں میرینیشن اس کے لیے ہمیں چاہیے ہوگا باول میں ون کپ ملک اور اس میں ایڈ کروں گی 4 ٹیبسپون لیمن جوز ٹکن کو میرینیشن کرنے کے لیے ہمیں چاہیے ہوں گے کچھ سپائسیز وہ ہیں سالٹ مسترڈ پاوڈر رائی ہوتی ہے سرسوں اس کو کہتے ہیں سرسوں دو طرح کی ہوتی ہے ایک بلیک اور ایک یالو جو یالو کلر کی سرسوں ہوتی ہے وہ اس کے بیج ہیں سرسوں کو پیس کر مسترڈ پاوڈر تیار کیا جاتا ہے دراصل یہ سرسوں کے بیج ہیں مسترڈ پاوڈر 1 ٹی سپون چلی فلیکس 1 ٹی سپون چاہت مسالہ 1 ٹی سپون ریڈ چلی پاوڈر 1 ٹی سپون جنجر گارلک پاوڈر 1 ٹی سپون وائٹ پاوڈر 1 ٹی سپون زیرا پاوڈر 1 ٹی سپون خوشک تنیا پاوڈر یہ بھی 1 ٹی سپون چکن پاوڈر یہ بھی 1 ٹی سپون سب مسالہ جاتا 1 ٹی سپون جائیں گے اس کے اندر مسترڈ بیکنگ پاوڈر 1 ٹی سپون چمچ کو فل بر کر ڈالیں چکن کے پیسیز کو آپ نے ڈیپلی دو کٹ لگا لینے ہیں زیادہ لگانے سے ان کی شیپ خراب ہو جائے گی ہومیڈ بٹر ملک ہمارا ریڈی ہے اسے بول میں ڈالتی ہیں بول میں ڈال کے اسے مکس کریں گے اور پھر اس میں ڈالیں گے چکن کے پیسیز چکن کے پیسیز اس میں ون بائی ون ڈالتی ہیں ادھر میں نے ایک پیکٹ لیا ہے اس میں تمام میرینیشن اور چکن کے پیسیز ہومیڈ جو ہومیڈ بٹر ملک ہوگا وہ سب اس میں ڈال دینا ہے آپ نے تاکہ اچھے سے یہ مکس ہو جائے مقصد یہ ہے کہ تمام پیسیز اچھے سے میرینیشن ہو جائیں اگر آپ کے پاس یہ پیکٹ نہ ہو تو آپ شوپر میں بھی ڈال سکتے ہیں اسے چار گھنٹے کے لئے ریفریجریٹ کریں گے سٹیپ ٹو میں ہمیں اس کی کوٹنگ ریڈی کرنی ہے اس میں جو ہمیں سپائسیز چاہیے وہ ہیں رس ندر کا پاودر ون ون ٹی سپون ریڈ چلی پاودر ون ٹی سپون وائٹ پیپر ہاف ٹی سپون بلیک پیپر ون ٹی سپون سالٹ اکورڈنگ ٹو ٹیسٹ دو کپ میدے کے اور ایک کپ کارڈ فلور کا اسے ہم نے ہاف لینا ہے جتنا میدہ ہوگا اس میں سے ہاف کارڈ فلور اور یہ رائس پاودر ہے ہمیں چاہیے ہوگا ایک باول اس میں ہم کوٹنگ کے تمام سپائسیز کو مکس کر لیتے ہیں کوٹنگ کے لیے آپ پاودر فون میں ہی سپائسیز لیں گے لیکن اگر مرینیشن کر رہے ہیں آپ تو لیکن پاودر فون میں لے سکتے ہیں کوٹنگ کے لیے آپ پاودر فون میں ہی لیں گے ادھر میں ڈالوں گے بیکنگ پاودر ٹو ٹی سپون بیکنگ سوڈا نہیں لینا بیکنگ پاودر ہی لینا ہے ٹو ٹی سپون اس میں یاد کر کے اسے مکس کریں گے اب ہم کریں گے اس کی کوٹنگ یہ چکن کا ایک پیس لیں اسے ڈالے میدے میں اور اوپر سے ہلکی ہاتھوں سے کریں پریس یہ لیا دوسرا پیس اسے بھی ڈال لیا میدے میں اسے ہلکی ہاتھ اسے پریس کرنا پھر اسے ڈالنا ہے پانی میں سادہ پانی میں روم ٹپریجر کا سادہ پانی ہے اسے ڈالنا ہے پانی میں اس کے بعد پانی میں ڈالنے کے بعد پھر ایک دفعہ اسے ڈالنا ہے میدے میں میدے میں ڈال کر اسے پریس کرنا ہے دبانا ہے دوسری دفعہ جب آپ ڈالیں گے میدے میں تو اسے اپنے ہاتھ میں پکڑ کر زور سے دبائیں تو میدہ ساتھ چپک جانا چاہیے میدے کو پیچز کے ساتھ اچھے سے چپک جانا چاہیے پھر اس کے کرمز بنیں گے اور میدہ زیادہ ہونا چاہیے کم ہوگا تو پھر اچھی طرح مکس نہیں ہوگا لگے گا نہیں میدہ آپ کا زیادہ ہونا چاہیے میدہ لگانے کے بعد آپ نے پیچز کو ایسے جاڑنا ہے اوپر سے پکڑ کے نیچے سے ایسے جاڑیں یا برطن جو ہے اس کے اوپر ماریں تو یہ ایسے کرمز بن جائیں گے اور جو میدہ ہے جس میں پیچز کو ڈپ کیا ہے اسے ایسے ساتھ ساتھ چھانتے رہیں کسی بھی چیز سے چھانتے اسے ساف ہونا چاہیے پھر اگلا سٹیپ کرنا ہے اسے ساف کر کے پھر نیکس سٹیپ کریں یہ ایک طریقہ اور ہے کوٹنگ کرنے کا آپ کوئی بھی کنٹینر لے کر اس میں میدہ ڈالیں میدہ ڈال کے اس کو مکس کریں یہ اچھے سے میدہ پیچز میں گس جانا چاہیے ایسے کر کے اسے نکالیں نکال کے جھاڑیں سائیڈ سے رکھیں یہ دیکھیں کیسے تبردست اب اس کے کرمز بنتی ہیں آپ دیکھیں یہ بھی پیست طریقہ ہے یہ دیکھیں کرمز اس کے بن گئے ہیں اچھے بنے ہیں یہ آپ دیکھ سکتے ہیں ان کی کوٹنگ کرنے کے بعد میں نے ان کو جالی کے اوپر رکھ دیا ہے کرمز آپ دیکھ سکتے ہیں کیسے اچھے بنے ہیں ان کو آپ ہی جالی کے اوپر ہی رکھیں پلئیٹ بہر ہمیں نہ رکھیں اور کاروباری حضرات لیک کے پیسز چھوٹے لیں میرے پیسز بڑے تھے مجھے بڑے ملے تھے میں اس لئے بنے بڑے لے لیے لیکن ان کے چھوٹے لیں اب باریاتی ہے سٹیپ تھری کی فرائی کی پوائل کو آپ نے پہلے سے گرم کرنا ہے میڈیم فلیم رکھ کر اسے گرم کرنا ہے یہ گرم ہو پھر اسے آپ نے فرائی کرنا ہے میڈیم لو پر رکھے فرائی کرنا ہے پہلے آپ نے فلیم کو میڈیم پر گرم کرنا ہے اس کے بعد میڈیم لو پر اس کو فرائی کرنا ہے پورے تیس منٹ تاکہ یہ اندر سے اچھے سے پک جائے اندر سے جوسی ہو اور اوپر سے گریسپی ہو اس کو آپ نے کور کر کے پکانا ہے پندرہ منٹ ہو چکی ہیں انہیں ڈی فرائی ہوتے ہوئے اب ہم ان کی سائیڈیں چینج کر دیں گے پھر پندرہ منٹ انہیں کور کر کر پکائیں گے پھر یہ ہمارے ریڈی ہوں گے پیسیز ہمارے بن رہے ہیں اتنے در میں میں نے سلاد ریڈی کر لیا ہے جب آپ نے پیسیز آئل میں ڈال لی ہیں وہ نہ اتنا زیادہ گرم ہو کہ اس میں سے دھوانے کے لیے نہ اتنا زیادہ تھنڈا کہ آپ پیس ڈال لیے تو وہ تھنڈے ہو جائے اتنا زیادہ گرم ہو کہ جب آپ اوپر ہاتھ رکھیں تو آپ کو ہیٹ محسوس ہو اتنا گرم کریں آئل کو یہ ہمارے ریڈی ہو گئے ہیں میں انہیں ریش آؤٹ کر کے آپ کو چیک کرواتی ہوں یہ ہمارا کی ایف سی ریڈی ہو چکے ہیں اب ہم اسے چیک کرتی ہیں کہ یہ کیسا بنا ہے میں چیک کر کے آپ کو بتاتی ہوں آپ کو اسے کھول کر دکھاتی ہوں اوپر سے تو بہت کریسپی ہے یہ دیکھیں اندر سے بہت جوسی ہے دیکھیں کیسے چمک رہا ہے اس کے لئے میں آپ کے سپائسیز اس میں بلکل ٹھیک تھے میں آپ کو بتانا جاؤں گی کہ اگر چھے کرو آپ کے پاس گوشت ہے تو اس میں آپ دو سے ڈائی چمچ سپائسیز کے ڈال سکتے ہیں میں نے ایک ایک چمچ ڈالا تھا چھوٹا تھا اس میں بھر بھر کے ڈالا تھا میرے پاس کل سات پیسیز ہے تو آپ چھے کلو گوشت میں دو سے ڈائی چمچ بھر کر ڈال سکتے ہیں آپ مجھے دیں اجازت اللہ حافظ